اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے انگریزوں کے خلاف اٹھارہ سو ستاون کی لڑائی ایک بہت بڑی لڑائی تھی بہت بڑی لڑائی انگریزوں کے خلاف بہت بڑا بغاوت تھا انگریزوں کے خلاف بہت بڑا جہاد کیا گیا تھا اٹھارہ سو ستاون میں یاد رکھیں بڑے بڑے غلمانے اس جہاد میں شرکت کی تھی سب سے پہلے حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ امام ربانی رشید احمد گنگوی اور حافظ دامین شہید رحمت اللہ علیہ نے حاجی انداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت جہاد کیا جہاد کے لیے بیعت کیا مسلمانوں میں جہاد کے لیے بیعت کیا کہ ہم آج سے آج سے انگریز کے خلاف جہاد کریں گے اور فتوہ دے دیا گیا اعلان کر دیا گیا مسلمانوں پر انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض عین ہو گیا ہے فرض عین کا فتوہ لگا دیا گیا مسلمان انگریز کے خلاف جوک در جوک اس جہاد میں شریک ہوتے رہے یاد رکھیں ایک ہندو نے ایک ہندو بھائی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اٹھارہ سو ستاون کی لڑائی میں تقریبا تقریبا پانچ لاکھ مسلمان کو صرف اور صرف فانسی پر لڑکا دیا گیا تھا اتنی بڑی قربانیاں مسلمانوں کی اتنی بڑی قربانیاں کہ کموں بیس یہ کسی مسلمان کی بات نہیں ایک ہندو بھائی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کم سے کم پانچ لاکھ مسلمانوں کو پانچ لاکھ مسلمانوں کو صرف اور صرف فانسی پر لٹکایا گیا تھا اس کے علاوہ کسی کو کسی دوسرے طریقے سے مارا جاتا تھا فانسی پر لٹکانے کا طریقہ بھی عجیب غریب ہوتا تھا کتابوں پہ آتا ہے کہ مسلمان کو پکڑ کر اور اس کو درخت کے قریب لے کے جاتا تھا پھندہ درخت پہ لگاتا تھا رسی کو درخت پہ لگاتا تھا اور دوسری طرف رسی کو اس مسلمان کے کردن پہ لگاتا تھا اور وہاں سے ہاتھی کو آگے ہٹا دیتا تھا تو مسلمان فانسی پر لٹک جاتا تھا اور اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ کبھی کبھی یہاں تک کے کتابوں پہ آیا ہے مسلمان اس میں لٹکتے ہوئے اس میں شہید ہوتے ہوئے اسے اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ تڑپتا ہوا اس جہاں میں تڑپتا ہوا یہ آٹھ کا سکل بن جاتا تھا جیسے آٹھ ہے انگلیز میں انگریزی میں آٹھ لکھتے ہیں جیسے آٹھ کی شکل ہے ایسی شکل ایسی صورت اس مسلمان کو تڑپتے ہوئے جان دینے میں اتنی سکتی ہو جاتی تھی یاد رکھو اتنی پریسانیاں اتنی قربانیاں مسلمانوں نے کس وجہ سے کی کیا اپنا گھر بچانے کے لیے نہیں مسلمانوں نے انگلیزوں کو اس ہندوستان سے ہٹانے کے لیے انگلیزوں کو اس ہندوستان سے دور کرنے کے لیے ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرنے میں ان انگلیزوں نے کوئی قصر چھوڑی نہیں ہے یہاں تک کہ شہر کے ہر ہر چوراہے پہ فانسی کے لیے وہاں پر سولیاں لے کے لگا دی گئی تھی کہ مسلمانوں کو پکڑو اور فوراں شہید کر دیا کرو آپ نے سنا ہوگا تھانا بوون کا نام سنا ہوگا ہندوستان میں ایک گاؤں ہے تھانا بوون کے نام سے اس میں ایک تحریک چلائی گئی انگریزوں کے خلاف بغاوت کیا گیا یاد رکھیں ہزار 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 لوگوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا اس گاؤں کے رہنے والوں کو ختم کر دیا گیا یہاں تک کہ دو سال تک تاریخ گواہ ہے دو سال تک وہ گاؤں ویران رہا اس گاؤں پہ کوئی ایک بھی پرندہ نہیں جایا کرتا تھا کوئی انسان اس گاؤں پہ جایا نہیں کرتا تھا دو سال تک وہ گاؤں جو ہے گہر آباد رہا وہاں پر جو ہے اتنی سختیاں کی گئیں وہاں پر ایسے قتل و غارت کیا گیا کتابوں پہ آتا ہے کہ یاد رکھو مسلمانوں کان کھول کر سنو مسلمانوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں کتابوں پہ آتا ہے کہ وہاں پر جب دو سال کے بعد ملکہ وکٹریہ آتی ہے اور اعلان عام اعلان معافی کا عام اعلان کر دیتی ہے جب اس کے بعد وہاں پر جا کے مسلمان پہنچتے ہیں اس گاؤں کو جاتے ہیں جب وہاں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک سو چوبیس مجاہدین کی لاسیں ایک سو چوبیس مجاہدین کی لاسیں درختوں پہ لٹک رہی ہے اور دو سال کے بعد ابھی بھی ابھی بھی ان کے جسم پہ جو ہے صرف گوشت سوک گیا ہے لیکن کسی پرندے نے ان کے گوشت کو کھایا نہیں ہے ان کا گوشت سڑا نہیں ہے ان کا گوشت گلا نہیں ہے لوگ حیران رہتے ہیں کہ ایک سو چوبیس مجاہدین کی لاسیں ابھی بھی باقی ہے دو سو سال کے بعد مسلمانوں کی قربانیاں ہندوستان کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں ایک انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک عورت ایک عورت تھی جو انگریزی تھی انگریز کی جو ہے اولاد تھی وہ کہتی ہے اپنے سہر سے اس کا سہر کامنڈر تھا اس کا سہر کامنڈر تھا پولیس میں اس کا سہر انگریز کا کامنڈر تھا جب اس کی بیوی اس سے کہتی ہے مجھے توپ دیکھنا ہے توپ کیسا ہے مجھے توپ دکھاؤ تو اپنی بیوی کو توپ دکھانے کے لیے یہ بیان میں نہیں کر رہا ہوں ایک انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بیوی کو لاتا ہے اور بیوی کو اپنی جو ہے اسلحہ جہاں رکھتے ہیں وہاں لاتا ہے کھڑا کرتا ہے اس کے بعد ایک مسلمان کو پکڑ کے لاتا ہے ایک مسلمان عالم کو پکڑ کے لاتا ہے اس کے بعد مسلمان کو توپ کے سامنے باندھ دیا جاتا ہے توپ کے سامنے اسے باندھ کر کھڑا کر دیا جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے انگریز کہتا ہے کہ دیکھو توپ کیسے ہے میں تمہیں دکھا رہا ہوں اپنی بیوی کو دکھاتا ہے اور توپ کا بٹن کو دبا دیتا ہے توپ کو آن کر دیتا ہے بٹن جب دباتا ہے تو جب توپ آن ہو جاتا ہے جب توپ پھڑتا ہے تو مسلمان کے جسم کی بوٹیاں جسم کے گوست بوٹی بوٹی ہو کر فضاء میں بکھر جاتے ہیں اتنی بڑی بڑی سزائیں مسلمانوں کو دی گئی ہیں صرف اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنی جان قربان کرتی ہے لیکن انگریزوں کے خلاف بغاوت چھوڑا نہیں ہے انگریزوں کے خلاف جہاد چھوڑا نہیں ہے انگریزوں کو اس ہندوستان سے ہٹانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں یہاں تک کہ سب سے بڑی چیز اپنی جان نشاور کرتی ہے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات، حمد و نات، خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں